جی شروع کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو عمران خان صاحب نے کیا تھا وہ بیسیکلی جو ہمارے بہن بھائی پاکستانی باہر رہتے ہیں ان کو جو بھی ان کی کوالیفیکیشنز کے مطابق ان کو ووٹ دینے کا حق تو دیا تھا لیکن ان کی کوئی نمائندگی پارلیمنٹ کے اندر کوئی دینے کا پلان نہیں تھا وہ جو لوگ پاکستان میں الیکشن لڑیں گے وہ اپنے ابائی حلقوں کے حوالے سے اپنے آئی ڈی کارڈ میں جو ایڈرس ہے اس کے حوالے سے انٹرنیٹ کے زیادہ ان کو ووٹ ڈال سکتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمی قنون کا اس سے ان کی اعلان سے پہلے بھی نیا اعلان نہیں ہے کہ ہم نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم ان کو گارنٹیڈ نمائندگی دینا چاہتے ہیں ان کے ان کی مخصوص نشستے رکھنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر تاکہ ان کی نمائندگی ہو ان کے جو نمائندے وہاں آئیں وہ جو اوورسیز پاکستانی ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے جو مشکلات ہوتی ہیں ان کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے جو تجاویز ہوتی ہیں تو وہ خود ان کے ذریعے پاکستان میں اس کو یعنی پارلیمنٹ کے اندر لائیں اور پھر اس کے اوپر عمل ہو اس کے اوپر اگر قانون سازی کی ضرورت ہے وہ ہو اس کے اوپر کوئی ایڈمیسٹریٹیو کو کام کرنے والا ہے تو وہ ہو تو ہمارا جو پرپوزل ہے یا جو ہمارا جو آئیڈیا ہے وہ بہت بہتر ہے ان پی ٹی آئی کی جو امینڈمنٹی اس سے تو فوری طور کے اوپر اس امینڈمنٹ کو ختم کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو نمائندگی نہیں بلکہ اس سے بہتر جو ہے اس کا پروسس شروع ہو چکا ہے الیکٹرال ریفارمز کا اور اس کے اندر ان کو اس میں غالبا ہمیں آئین میں بھی ترمین کرنی پڑے گی کیونکہ اگر ہم نشستوں کو بڑھاتے ہیں ٹوٹل پارلیمنٹ کی نیشنل اسمبلی کی یا سینٹ کی تو اس میں ہمیں آئین میں بھی تبدیل تو ہم اس کے لیے تمام کام جو ہے پیکج تیار ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو ان کی نمائندگی دلائیں گے جو کہ بہت بہتر ہے آم صرف یہاں بیٹھ کے ووٹ ڈالنا ہم نے ماضی میں ریفرینڈم دیکھیں انٹرنیٹ کے دیئے جو ریفرینڈم ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ مجھرم مشرف نے جو اپنے حوالے سے ریفرینڈم کروایا تھا تو اس میں کتنی پھر قواہتے ہوتی ہیں کتنا عبیوز ہوتا ہے کتنا میس یوز ہوتا ہے ہم ان کو بچانا چاہتے ہیں ملک اور نظام کو دیکھیں ان کے جو بڑے بڑے کلیم تھے پچیس لاکھ لوگ آئیں گے اور وہ پھر وہاں رہیں گے اور سارا وہ تو ان کو پتا چل گیا مجھے تو آج بھی پتا چلا ہے کہ ان کی کوئی پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے اس کو ریکنگنائز کیا ہے کہ ان کی توقع جو تھی وہ لوگ اس طرح نہیں آسکے نہیں نکلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ڈس اپوائنمنٹ تھی اس کے نتیجے میں پھر وہ انہوں نے فیضہ کیے وہ چلے جائے میں نے ارز کیا کہ دیکھیں پاکستانی کے جو رائٹ ہے جیسے آگے تھا کہ پاکستان میں ہوتے ہیں پاکستان میں ووٹ دے تو ووٹ بھی بھی ووٹ دیں گے وہ رائٹ تو ختم نہیں ہوگا ان کے پاس جو اپنا کارڈ ہے جہاں کے رہنے وہاں تو ووٹ دے سکتے دیتے بھی ہیں بہت لوگ آپ میں سے جا کے ووٹ دیتے ہیں یہ وہ ہے کہ نمائندگی کے طور پر جو یہ ووٹ کا رائٹ دیا گیا تھا کہ ان کی نمائندگی ہوگی یہ میں سنتے ہیں کہ نمائندگی ٹھیک نہیں ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ ان کو مقصود نشستیں دی جائیں اس پہ اس میں پھر آگے آپ کو دیکھنا پڑے گا ان نشستوں پہ کیسے لوگ آئیں گے ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ مختلف پارٹیز کے لوگ جو نمائندے ہیں ان ممالک میں یہاں نشستیں ہوگی وہاں جو کونسیچونسی بنیں گی مصد شاید پورا یورپی کونسیچونسی ہوئی میں میں لاؤڈ تنکی کر رہا ہوں ایک یوکی کی کونسیچونسی پوری کی پوری ہو کے بہت زیادہ دیاز پھو رہا ہے پاکستان کا تو وہاں وہ الیکشن یا دوسرا اس کا بہتر راستہ یہ ہے کیونکہ کئی ایسے ممالکہ میڈلیس خصوصا کہ وہاں یہ ایکٹیوٹیز کی اجازت نہیں ہوتی تو اس کا پھر یہ ہے کہ پروپورشنیٹ رپیزنٹیشن جیسے جتنی لٹسے جو بھی سیٹیں ساتھ ہیں فر اگزمپل تو اس حساب سے جو پلٹیکل پارٹی جیت کے آئیں گی نیشنل سمبلی میں تو وہ اپنے لسٹیں جیسے ہم دیتے ہیں ریزرڈ سیٹوں کی وہ لسٹیں دی ہوں گی اگر ہماری تین بنتی ہیں پیپلز پارٹی کی دو بنتی ہیں پی ٹی اے کی ایک بنتی ہے یہی ریشو ہو جائے اگرے الیکشنز اچھی ہوگی تو اسی طرح ان کو سیٹیں مل جائے گی ان کا جو نام دی ہوں گا ان سے جو پہلا نام جانے اسی طرح ٹک ہو جائیں گے اور وہ آٹومیٹکلی ہو جائیں گے ممبر دیر صاحب جو اس نام دے گیا تھا لیکن پھر بعد ایک ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ان کو اندر آنے دیئے گیا جو توڑ پڑ ہوئی جو لوگ کوالے شہید ہوئے ان کا خون کس کے سر پہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ریاست تھی اس دن کیا اس طرح جو اس نے ریٹریٹ کیا ہے ایک عدالتی حکم پہ نتیجے میں یہ کیا کوئی اچھی ایکزمپل تھی جو لوگ شہید ہوئے ان کا خون کا کیا دیکھیں میری ذاتی رہا ہے کہ یہ انہوں نے توہنے عدالت کی اور امران نیازی صاحب اور پی ٹی آئی نے اور انہوں نے ایک جو مومنٹ کی جو آکے درختوں کو آگ لگائی جو توڑ پڑ کی وہ ساری کی ساری اس کے میری اطلاع کے مطابق میڈیا کی ریپورٹس جو آئی ہیں اس پہ پرچے کٹے گئے ہیں اس کی جو لیگل کاروائی ہو چکی ہے اور ہونی چاہیے دوسری طرف عدالت عزمہ کی جو ڈائریکشن تھی وہ جو جی بلوک اور ایچ بلوک پشاور موڈ کے اوپر وہ بھی اس کی بھی وائلیشن ہے اور وہ بسیل توہینی عدالت ہے اب یہ کوئی کہے کہ جی وہ ان کو علم نہیں یا ان کو پتا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے ہمیں ایسی ریلیز بھی ہوتی ہے ہر چیز پتا چلنی ہوتی ہے ساتھ ساتھ تو اگر یہ ساوت ہو جائے کہ ان کو انہوں نے جان بوچھ کر کی ہے تو ان کے خلاف پھر توہینی عدالت کی کاروائی کرنی چاہیے خان صاحب کہہ رہے ہیں میں پھر آ رہا ہوں اور کیا الیکشن جلدی ہو رہے ہیں یا دیکھیں دیکھیں خان صاحب یہ ہمیں دھمکی تو نہ دیں انہوں نے پوری کوشش کی کہ اپنے جو ان کے بہت سینئر ترین لیڈرشپ ہے اس کے ذریعے ہمیں انگیج کرنے کی کوشش کی یہ تیس تاریخ کی بات ہے پچیس کو آنا تھا اور انہوں نے کوشش کی کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی الیکشن ڈیٹ اناؤنس کر دیں ہم یہ ساری کی ساری جو ہے لانگ مارچ اور یہ جلسہ ختم کر دیتے ہیں ہم نے ان کو ایک سمپل بات کہی ہے کہ یہ غیر آئینی غیر اصولی بات اب کر رہی ہے یہ دانس کی سیاست نہیں چلے گی آپ ایک آئینی طریقے سے گھر گئے ہیں آپ کو چاہیے کہ اب آپ نے انتظار کرے ہاں مسلم نیگ نون اور اس کے اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ فیصلہ کریں گی الیکشن کب ہونا ہے لیکن ہمیں سب کو پتا کہ اکتوبر سے پہلے الیکشن ہو نہیں سکتے کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر کی سٹیٹمنٹ ہے اسپریم کورٹ میں کہ جی میں نے چار مہینے مجھے چاہیے ہلکہ بندیوں کے لیے اور تین مہینے جو یعنی آئین آپ کا دیتا ہے کہ اگر آپ مد ٹرم الیکشن کروائیں گے تین مہینے ہوں گے واثر وائز ٹرم پوری ہوتا ساٹھ دن ہوتے ہیں دو مہینے تو اور جو اس اس اسمبلی کی جو ٹرم ہے وہ آگسٹ بیس تیس میں ختم ہونی ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جب ختم ہوگی تو پھر جو ہے ساٹھ دن کا پیرٹ شروع ہوگا سپٹیمبر کہہ لیں تو یہ دونوں کے درمیان جو بھی کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت ہے وہ اپنا فیصلہ کرے گی اپنے اتنے بڑے چیلنجز ہیں اس وقت اس کو اس کو نپڑنا ضروری ہے اور اس کو نپڑنے کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ جو پچھلی حکومت نے جھوٹ بولا قوم سے جھوٹ بولا عوام سے جھوٹ بولا بین القوم یاداروں سے جھوٹ بولا آئی ایم ایف سے جھوٹ بولا کہ ایک پلیٹیکل چال چلی کہ جاتے جاتے جو قیمت بڑھانے کی بجائے اس کو دس روے کم کیا پیٹرل میں دس روے ڈیزل میں پانچ روے بجلی پر تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے بہترین اور بیسیکلی مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ ان کے ساتھ تو تیہ کیا تھا تیس تیس پر بڑھائیں گے یعنی ایم ایف کو کہا کہ ہم تیس تیس پر بڑھائیں گے تو آپ نے دیکھا کہ یہ انہوں نے کہا جیس کے لئے فنڈز اویلیبل ہیں فنڈیڈ اسے کہتے ہیں سبشیڈیز اگر فنڈیڈ سبشیڈیز ہوں تو اس کو کسے کا اطراز نہیں ہوتا ایم ایف کو کوئی منصہ نہیں ہے ایم ایف کی اپنی ایم ڈی دو تین دن پہلے بائیس تاریخ کو بی بی سی کو انٹرویو دے رہی ہے کہ جی گورنمنٹس کو چاہیے کہ فوڈ اور انرجی کو سبسیڈائز کرے عوام کے لئے اتنی مہنگی چیزیں ہو گئی ہیں تو لیکن فنڈیڈ ہوتی ہیں انہوں نے کہا فنڈیڈ ہے پچھلے ہفتے تا کہتے رہے ان کے وزیر خزانہ جو اس وقت کہتے ہیں فنڈیڈ ہے اور میں چیلنج کر دوں کہ ان کا جو بیان تھا وہ غلط تھا اور یہ مس لیڈ کیا گیا تو اب ہم اس چیلنج کو بھی قبول کریں گے اور کی ہے اور ہم آگے چل لیں اور کتنی تیاری ہوگی ان کے یعنی انہوں نے ایک کو ڈیریکٹ سوٹ کر کے ایک کانسٹیبل مار دیا اور پھر ان کی جو تیاری آپ نے دیکھا کہ جو جہان کی یعنی ایکٹیوٹیز انہوں نے پلان کی ہوئی تھی ان کے اندر اسلحہ پکڑا گیا ہے وہ ساری پبلک ہو چکا ہے تو تیاری کیسی انہوں نے کرنی ہے وہ میرے سمجھ سے باہر ہے انہوں نے پوری طرح موبیلائز کیا تھا ان کا ٹوٹل فیلیر ہے وہ اس کو مان لینا چاہیے ان کو اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ایک طرف رکھیں کیا وہ ایک آئینی طریقے سے نہیں گئے یہ سارا ایک سٹنٹ ہے پولیٹیکل سٹنٹ ایک انہوں نے مذہب کارڈ کھیلا ہے اسلاموفوبیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ جو ایک انٹی ویسٹ کارڈ کھیلا ہے کہ جی مجھے امریکہ نے یہ پرانا سٹنٹ ہے جی اس خطے میں لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس سے وہ باہر نکلیں اور اپنی تیاری کریں جمہوریت کی اگلی دفعہ بدترین کشتی انشاءاللہ تو اس کی تیاری کریں بہتر ہوگی بہتر ہوگی